اسلام علیکم دوستو سٹڈی ویڈی آسر کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوستی آسر جیسے فرینڈز آج ہم ہم نے نئی ٹوپک آغاز کر رہے ہیں سٹیر کیس سٹیر کیس کے اندر ہم آج جو پڑھیں گے سٹیر کیس کی محتی قسم کی سٹیر ہوتی ہے سٹیٹ سٹیر ہوتی ہے ڈاگ لیٹیٹ ہوتی ہے اوپن ویل ہوتی ہے سپائرل سٹیر ہوتی ہے اور بہت طرح کیس کی ٹائپس ہیں لیکن ہاں جو ہم پڑھیں گے ہم لوگ پڑھیں گے ڈاگ لیکٹک سٹیر تو سٹیر کیس کا جو ٹوپک ہمارا دو سے تین کلاسز کے اندر یہ کور ہوگا کیونکہ اس کی میں آپ کو موڈیفکیشن اور ڈیٹیل بھی ساتھ ساتھ بتاؤں گا تو ہم لوگ اپنے ٹوپک آغاز کرتے ہیں دوستو دیکھیں ہم لوگ ہوم میں ہوم میں جا کے ہم لوگوں نے سامنے سٹیر آپ کے نظر آ رہی ہے سٹیر آپ پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس میں آپ کو تین آپشن نظر آ رہے ہیں رن بانڈری اور رائزر ابھی جو ہمارا ٹوپک ہے ہم لوگ رن اور رائزر پہ کام کریں گے رن کے اوپر کام کریں گے تو سب سے پہلے اس کو ڈراؤ کرنے سے پہلے کچھ چیزیں ان کو سمجھ لیتے ہیں ہم لوگ آپ نے دیکھا کہ یہ پوپیٹیز کے اندر یہاں پہ کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ کو ویڈ ڈیزائر نمبر ایٹین ویڈ تین فیڈ اور ایکچول ٹریڈ جو ڈیپ ہے وہ سے کتنی ہے ایلیوین انچ ہے کہنے کا مقصد ہے آپ کا جو ٹریڈ ہے اس کی جو ٹریڈ ڈیپ آ رہی ہے وہ ایلیوین انچ ہے جس کے اوپر آپ پاہوں رکھتے ہیں اسٹیپ جس کے اوپر آپ اسٹیپ رکھتے ہیں وہ آپ کی ایلیوین انچ ہے اور جس پہ آپ اسٹیپ رکھتے ہیں اس کی ویڈ کتنی ہے وہ تین فیٹ ہے اور رائیزر کا سائز یہاں پہ کتنا ہے میں یہاں پہ رائیزر کا سائز دیا ہوا نہیں ہے یہاں پہ یہاں پہ یہ اشارہ دے رہے کہ آپ کے ایٹین اسٹیپ بنیں گے ٹھیک ہے دوستو تو اب 18 سٹیپ ہم لوگوں نے کس طریقے سے ڈراؤ کرنے اس کو پہلے سمجھتے ہیں اور باقی یہ رائزر کا سائز چینج کیسے کیا جاتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس میں دیکھیں ابھی ہم لوگوں نے یہاں پہ اس کو ڈراؤ کیا جس میں نے کلک کیا بہت چھوٹا سا نظر آ رہا ہے شاید وہ آپ کو نظر نہ آئے میں تھوڑا سا زوم کیا اب دیکھیں میرے پاس یہ نیچے یہاں پہ رائزر شو کر رہا ہے اچھا ابھی آپ لوگ کو شاید نہ نظر آئے لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ رائزر ہمارے پاس کتنے ہم نے 18 رائزر سٹیپ بنانے ہم نے اس کے ٹریٹ اور رائزر تو ابھی نو کریٹ ہو چکے ہیں زیادہ نو ایک سائٹ پہ اور نو ایک سائٹ پہ بناتے ہیں تو یہاں نو کریٹ ہو چکے ہیں میں یہاں پہ کلک کروں گا کلک کرنے کے بعد تھوڑا سا یہاں پہ دیکھیں آگے جاؤں گا یہ اشارہ ہے یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا گیب آپ کو نظر آ رہا ہے گیب کے بعد میں دوبار دوسرا کلک میں یہاں پہ کروں گا اچھا دیکھیں یہاں پہ اب یہ جو میں سٹیپ کی مومنٹ کر رہا ہوں مجھے رائٹ ہینڈ پہ جانا ہے ہمیں اوپر کی طرف جانا ہے ظاہر ہے واپس ریورس تو ہو نہیں سکتے کیونکہ یہ اس طرح کی نہیں ہوتی یہاں تو واپس اس شیپ میں لے کیانا ہے یہ اشارہ ہمیں دیا جا رہا ہے ابھی میں یہاں پہ فیلحال تو میں آپ کو جیسے میں نے کہا تھا کہ ہم لوگوں نے ایٹین سٹیپ بنانے ہیں تو میں نے نائن لیف سائٹ پہ اور نائن رائٹ سائٹ پہ بنانے ان کا گیب بھی آپ کو نظر آ رہا ہے تھوڑا سا گیب ہے ابھی میں یہاں پہ کلک کروں گا تو یہ میرے پاس یہاں پہ سٹیئر کریئٹ ہو جائیں گی ٹھیک ہے فرینڈ یہ دیکھیں یہ میرے پاس پوری ایٹین یہ لکھا ہے یہاں پہ یہ جہاں میرا کرسل ہے آپ کو یہاں پہ ایٹین رائزر کریئٹ نظر آ رہا ہے اور ریمیننگ زیرو نظر آ رہا ہے اب اس سٹیئر کو ایجسٹ کیا جاتے ہیں کیونکہ باس ایسی ہوتا ہے دیکھیں میں یہاں پہ کلک کروں گا ہمیں اس کے اوپر اس کی ڈائیمینشن بتائے گا اچھا ڈائیمینشن کا میں نے آپ کو شورٹ کٹ ایک بتایا تھا ڈی آئی ہمیں اس کی ڈائیمینشن چیک کرنے کی یہاں بھی کلک کریں گے اور ایک یہاں پہ کلک کریں گے دیکھیں چھے فٹ تین انچ اس کی ڈائیمینشن آ رہی ہے ہمیں اس سٹیئر کو ایٹھ فٹ کے اوپر لے کے آ رہے ہیں کیا فائنل لے کے آ رہا ہے ہمیں ایٹھ فٹ کے اوپر ہمیں اس کو لے کے آ رہے ہیں تو اس کو ایٹھ فٹ کیسے کریں گے کیسے ایجسٹ کریں گے اب دیکھیں سیمبل سا طریقہ ہے ہم نے سب سے پہلے تو اس کی موڈیفیکیشن کرنا ہے کہ ہمیں اس میں کیا چینجن کر سکتے ہیں اچھا دیکھیں میں نے اس کو ڈراؤپ تو کر دیا ڈراؤپ کرنے کے بعد میں آپ کو اس میں اس کو میں اوکے کر رہا تھا کیسے آپ شیپ دیکھ سکیں کہ سٹیئر جو ڈاؤگل ایکٹیڈ سٹیئر ہے یہ سوری اوپن ویل ہے یہ ہم اوپن ویل بنا رہے ہیں اوپن ویل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بیچ میں سے اوپن ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے فرنڈ یہاں پہ گئے بات ابھی میں اس کو اوکے کر گیا آپ کو دکھا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ اوکے ہو گئے کس طریقے سے اوکے کیا میں نے اور اوکے کرنے کے بعد اس کو ہم لوگ 3D لوگ میں دیکھیں گے یہ کس طریقے سے نظر آئے گیا ہمیں اور یہاں سے نیچے سے آنے کے ہم نے یہاں پہ شیئر دیکھیں گے اس کا ویجل سٹیل میں نے کے بعد شیئر دیکھا یہ دیکھیں شیئر آنے کے بعد یہ سٹیئر ہمیں کچھ ایسے دیکھ رہی ہے شیئر پریس کر کے تھوڑا سا اس کے موڈیفکیشن کیا کریں گے چینجنگ کیسے کریں گے اب دیکھیں ریویٹ میں سب سے اچھی بات یہ ہی ہے کہ اس میں موڈیفکیشن چینجنگ ہمارے مطابق بڑے آسان طریقے سے ہو جاتی ہے ابھی میں آؤں گا ٹا فیو پہ کوئی بھی موڈیفکیشن کرنے کے لیے آپ کو آنے لیول ون جسے ہم ٹا فیو کہتے ہیں دیکھیں ٹا فیو پہ آیا آپ نے جسٹ ہون ایک جسٹ پہ کلک کرنا ہے اور آپ کلک کرتے ہی آپ کو اس ٹا پ پہ اوپر یہ دیکھیں یہاں میں نے آپ کو اپ مینیمیس ٹو پینل بٹان آتے ہیں دو بنے ہوئے یہاں تو یہاں پہ کلک کریں گے یا یہ موڈیفาย نظر آ رہا ہے یہاں پہ کلک کریں گے ہم لوگ مینیمیس ٹا کو پینل کے اوپر جا کے کلے کہتے ہیں مزید ایک اور کلک کرتے ہیں ایک اور کلک کرتے ہیں اب دیکھیں ایڈیڈ سکیچ مطلب ہر چیز کے ایک پروپیٹیز آتی ہے میں نے ایک کلک کر کے آپ ہوم میں سامنے اوپر مینیمائیس پیلل کی بٹن پر جا کے یہاں پر ایڈیڈ سکیچ لے کیا ہے ایڈیڈ سکیچ سے کیا ہوگا جائسی ہی میں ایڈیڈ سکیچ میں آؤں گا یہ موڈیفائی ہونے کی شیپ میں آ جائے گی یہ واپس اسی شیپ میں آگئی جس میں تھی تو اب ہم اس میں کیا کرنے لگے ہیں میں اس میں آپ کو چینج کرنا ہے سکاروں کے چینجنگ کس طریقے سے ہوگی اب دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ میں چاروں اس کو میں راؤنڈ کر دوں یہ دیکھیں اس کو میں سیلیک کیا اور اس کو میں یہاں سے ریموف کروں گا ریموف کیا اب یہاں پہ لائن لگانے لائن کھاں سے آئے لائن کے لیے دوبارہ ہمیں مینیمائیس ٹو پینل بٹن میں جانا ہے اور اسی جگہ پہ جائیں گے جہاں سے ہم لائن پہ آتی ہیں دیکھیں لائن والا اس آگ ہاں ہمارے سامنے لائن لیں یہاں میں نے جیسے آپ کو کہا تھا اس کو میں راؤنڈ کر دکھاؤں گا تو یہاں سے ہم آرک لے لیتے ہیں ٹھیک ہے دوستو آرک لے کے ایک لکھ یہاں کریں گے دوسرا کلک اس کے یہاں کریں گے یہ آتومیٹک دیکھیں راؤنڈ میں آگئی اس کے اوپر اس کا ریڈیس سائز بھی آگی کتنا اس کو اس کا ریڈیس ہم نے رکھنا ہے اس کی راؤنڈ دیکھیں پھر سینٹر میں آ رہی ہے کہیں پہ آپ اس کو راؤنڈ کرنے زائر ہے اس کو یہاں پہ کلک کریں گے راؤنڈ میں آگئی میں نے یس کیا اور میں آپ کو اس کو ایک دفعہ دکھا دو ویو کے اندر کے یہ دیکھیں آرک لیکٹ میں یہ کام کرنے کے لئے ہمیں بہت ٹائم چاہیے ہوتا ہے ریوٹ میں یہ کام کرنے کے لئے بہت آسانی سے ہم لوگ اس میں یہ پرفرم کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنی اچھی طریقے سے راؤنڈ شیپ اس کی بن گئی ہے ٹھیک ہے فرینڈ دوبارہ آتے ہیں لیول ون میں ٹاپ یوں میں اب دوبارہ ایک سٹیپ کو سلیک کیا ہے میں نے کلک کیا اور ایڈڈ سکیچ میں پھر جائیں گے اس کی مزید اس میں کیا چینجیں کریں گے آج ہم نے اس میں موڈیفکیشن چینجیں کرنے تب کھیلنا ہے ہم نے تاکہ جب تک میں اس میں چینجنگ چھڑا چھڑی نہیں کریں گے ہم اچھے طریقے سے اس کو یوز نہیں کر سکتے اگر دیکھیں میں یہاں پہ سمپل سی بنا کے آپ کو ایک دکھا دوں اور اس کو یوز کرنا شروع کر دوں تو مزہ نہیں آئے گا پڑھنے کا تو اس میں میں موڈیفکیشن کر رہا ہوں اب دیکھیں اور مزید کیا کرتے ہیں ہم نے اس کو ریموف کیا ہے ڈیلیٹ کر دیا اور واپس ہم لوگ منیمائز پینل میں جا کے لائن لے کے آتے ہیں اب دیکھیں دوبارہ میں نے ایک دفعہ پھر لائن پہ آیا اب لائن سے مزید میں شیپ کیا بنا سکتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ آئے کدھ میں ار ریگولر شیپ بنا رہو بہت عجیب سی تو شاید آپ نے ایسی شیپ نہ دیکھی ہو دیکھیں میں اس کو ایک بہت ہی عجیب لوگ دے رہا ہوں ایک اسٹار والی لوگ آنے لگی اس کی اس میں آپ دیکھیں گے کیا بننا چاہ رہا ہے اس میں تھوڑا سا ہم لوگ یہاں سے راؤنڈ کرتے ہیں مزید کو اگن یہاں پہ یہاں پہ آئیں گے آپ دیکھیں میں نے کیا شکل اس کی لک دے دی ہے میں نے اسٹیر کے اب میں اس کو یس کروں گا اور یہ ہماری لینڈنگ بن جائے گی مطلب آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے ایسی لک دے دی اسٹار لک بن گیا یہ دیکھیں یہ اس کی لینڈنگ ہے دیکھیں کتنا سان ہے اس میں چینجنگ کرنا یہ اس کی موڈیفکیشن ہے اس کی گریل بھی ہٹھا سکتے ہیں اس کو اس کو ریموو کر سکتے ہیں تو اس کی ریلنگ لگانے کا اور اس کو ریموو کرنے کا طریقہ کیا ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ہم دوبارہ لیول ون پہ آتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ اس کو اگین اسی شیپ میں لانا ہے وہی کلک کر کے آپ اس کو ایڈٹ سکیچ میں جائیں سامنے لزر آ رہے ہیں یہاں پہ آ کے آپ اس کو دوبارہ اسی شیپ میں لیں جس میں یہ تھی ٹھیک ہے دوستو یہ ہمارے پاس ہم نے اس کو چینج کیا اور لائن لگا نہیں ہے لائن لگا کر اس کو من کرتے ہیں اس کی ایک اور شیپ میں چینج کر دوں اس کے بعد پھر اس کو دوبارہ میں اس کی اصل حالت میں لے ہوں گا ایک شیپ اور چینج کرتے ہیں یہاں پہ آئے میں نے یہاں پہ کلک کیا یہ دیکھیں یہاں پہ آنے کے بعد کل بھی ایک شیپ دے رہے تھے یہاں پہ آئے یہ دیکھئے کیسے بھی شروع کر دیں یہ ایک شیپ ہو گئی اب دوسری شیپ کیا کر سکتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ میں چاہتا ہوں یہ سٹیر جو میں نے نائن لیفٹ پہ ٹریٹ اور رائزر رکھے ہیں اور نائن رائیڈ کے اوپر ٹریٹ اور رائزر رکھے ہیں اب میں چاہتا ہوں میں سے چھوٹا کر دوں ان کی کونٹیٹی کم کروں میں اس لائن پہ کلک کروں گا یہاں سے اس کو مزید پیچھے لے کے جاؤں گا تو دیکھیں یہ وہ میرے جو رائزر اور ٹریٹ وہ کم ہو جائیں گے یہ دیکھیں اب میں یہاں پہ اگر یس کروں گا تو یہ اسی کے اوپر یہ سٹیر فائنل ہو جائے گی اب یہاں مزید اور کیا چینج کر سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ان کا شیپ بھی بدل دیں ان کو بڑھا کر دیں دیکھیں مزید میں اور خراب کرتا ہوں یہاں پہ آیا میں نے یہاں سے لائنگ پہ کلک کیا اس کا سائز یہاں سے میں نے بڑھا کر دیا یہ دیکھیں ایسی سیٹ تو شاید آپ نے کبھی دیکھی نہ ہو میں نے مزید اس کا سائز چینج کر دیا اور اسی طریقے سے اب اس کو اس سے ملانے کیلئے کیا کرنا پڑے گا اس کو ہم کمانڈ کے ذریعے بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو پول کر کے اس کے ساتھ ملا بھی سکتے ہیں میں کوش کرتا ہوں کمانڈ یوز کرتا ہوں یہاں پہ اوپر آپ کو سامنے ٹرم نظر آرہا ہے ان دونوں میں سے کسی ایک پہ کلک کرتے ہیں یہ دیکھیں جیسے میں نے آپ پہ کلک کیا آپ نے پہلے اس پہ کلک کرنا ہے اور پھر دوسرا کلک اس پہ کرنا ہے دیکھیں دیکھیں لائن ہماری ایکسٹینٹ ہو گئی مکمل طریقے سے ہماری سٹیئر ایرائگولر شیپ میں آگے سٹیئر رہی نہیں ہے کوئی چھوڑی بن گیا لیکن میں آپ کو چینج کرنا موڈیفکیشن کس حد تک کر سکتے ہیں میں آپ کو بتا رہوں اور یہاں سے میں اس کو اور بھی مزید چینج کر سکتا ہوں یہاں سے اگر ہوتے تو دیکھیں ایک اور تھوڑی سی چینجنگ لے آتی ہیں سٹیئر ایسی ہوتی نہیں ہے یہ ہم لوگ جیس میں کھیل رہے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑ سا آئیڈیا ہو جائے اس کو کس طرح سے چینج کیا جاتا ہے اچھا یہ ہو گئی ہے میں ایک اور چیز دیکھ رہا ہوں اس میں اگر وہ آ جاتی ہے ڈرو میں آ گئے چلیں وہ اس میں نہیں ہو رہی وہ کہتے ہیں کہ پھر کوئی یس کرنا پڑے گا ٹھیکے دوستو ہم اس کو یس کر کے دیکھتے ہیں کیا شکل ہزار آتی ہے ٹھیکے اس نے ایرر تو دے دیا لیکن وہ بن چکا ہے یہاں پہ آئے اور یہ دیکھیں اپنے نظروں کے سامنے جو ہم لوگوں نے اسٹیئر بنائی ہے وہ کس طرح سے ہمیں نظر آ رہی ہیں ٹھیکے تو دیکھیں اس کا سائز ہم نے اس کا سائز بڑا کر دیا تھا یہاں سے اور آپ کو اس کا سائز بڑا ہوتے ہوئی نظر بھی آ رہا ہے اور دیکھیں ہماری لینڈنگ کی شیپ میں آ گئی ہے بلکل ہم لوگ لینڈنگ کو چینج کرتے ہیں ریلنگ بھی آٹومیٹ چینج ہو جاتی ہے تو سب سے اچھا بینیفیٹ ہمیں ریویٹ کے اندر یہ ہی ہے کہ ہم لوگ اپنے مرضی کی کوئی بھی سائپ لے سکتے ہیں لیول ون پہ آتے ہیں آگین اور اس کو دوبارہ اس کی اوریجنل شیپ پہ لے آتا ہے آپ اس پہ کنٹرول زٹ کر دیں وہ دوبارہ اپنی اس اوریجنل حال پہ آ جائے گی اپنی جو یہاں پہ آ جائیں یہ بہت پہ ریموو ہو جائے گا اس کو یہاں سے ریموو کریں یہاں سے ریموو کریں اور ایک لین لگا دیں جیسے میں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا تھا کہ اس کا جو سائز ہم نے ایٹھ فٹ کرنا ہے ایٹھ فٹ سائز کیسے کریں گے تو ایٹھ فٹ سائز کرتے ہیں اس کا جو سائز چینج کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا میں نے یہاں پہ کلک کیا اس کے سینٹر میں دیکھیں اس لین پہ کلک ہے یا سینٹر میں آپ کو اس کی میجرمنٹ دکھا رہے ہیں یہ جو میجرمنٹ ہے یہ سینٹر ٹو سینٹر ہے یہاں پہ سائز کتنا تھا ایٹھ انچ تھا یہاں پہ مجھے کتنا کرنا پڑے گا سائز اس سائز کو میں کتنا کروں چینج کروں کہ یہ میرا ایٹھ فٹ ہو جائے تو وہاں کتنا تھا چھے فٹ تین انچ تھا اور مجھے کتنا کرنا ہے ایٹھ فٹ کرنا ہے تو مجھے ایک فٹ ساتھ انچ اس میں ایٹھ کرنا ہوگا آپ اس پہ کلک کریں آپ اس پہ 1 لکھیں پھٹکا نشان اور 7 ڈال دیں ٹھیک ہے فرینڈ اس پہ ہم لوگ کیا کریں گے یس کریں گے اب مزید دیکھتے ہیں کیا بنا اس کا سائز اٹی آئی انٹر یہاں سے یہاں پہ کلک کیا میرے خواہ سے تھوڑا سی مسٹیک ہو گئی ہے کنٹول زیٹ اس کو سائز میں نے یہاں پہ کلک کیا اس کا سینٹر کا سائز اٹھ فٹ تھا اس کو ہم لوگوں نے بڑھانا ہے ٹھیک ہے تین فٹ ہمارے پاس یہاں پہ اچھا تین فٹ سات انچ ہمارے پاس ہے تو ہم اس کو چینج کرتے ہیں کتنا کرنا ہے ہم لوگوں نے اس میں چھے فٹ تین فٹ یہ ہے تین فٹ یہ ہے ہمارے پاس دے پانچ فٹ ہمارے پاس تین فٹ ہے تین انچ ہے تو اس کو ہم لوگ یہاں سے اس کو ہم لوگوں نے اس کے سائز کو پانچ فٹ سات انچ یہاں کلک کریں اس کا سائز اب کتنا ہو گیا یہاں پہ سکاہ دیتے ہیں اچھا ایٹ فٹ دیکھیں ایٹ آٹھ فٹ سات مطلب ہے سیون انچ اس میں کم کرنا ہے سیون انچ کم کریں گے سیون انچ کم کرنے کے لئے آپ کیا کریں گے ہم لوگ یہاں پہ دوبارہ میں نے کلک کیا اب مجھے اس میں سے سیون کم کرنا ہے آپ فائی فٹ دیکھیں گے سیون کو ریموو کریں گے کیسے کریں گے صرف جسٹ فائی فٹ لگ دیں آپ یہاں پہ آپ باہر کلک کر دیں تو یہ آپ کا آٹومیٹک ایٹ فٹ کے اوپر آپ کا یہ سائز آ جائے گا آپ دیکھیں ڈی آئی کی ہے میں نے یہاں پہ یہاں پہ کلک کریں یہاں پہ سامنے ایٹ فٹ نظر آ رہے ہیں لیکن ابھی بھی یہ ایٹ فٹ نہیں ہے کیونکہ اس کے ریلنگ ہے ریلنگ دو انچ آپ کی لیفٹ پہ ہے دو انچ آپ کی رائٹ پہ ہے ٹھیک ہے دوستو تو ابھی بھی اس میں مدید چیزیں باقی ہیں تو اس کا جو نیکس لیکچر ہوگا وہ میں آپ کو نیکس کلاس میں اس کو بتاؤں گا اس میں نیکس اس کو کس طریقے سے ہم لوگوں نے ایٹ کے اوپر ایجسٹ کرنا ہے اور ایک بقاعدہ میں بانڈری وال بناوں گا جس کے لئے اس کو ہم لوگ فٹ کریں گے ٹھیک ہے دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جن ساتھیوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر لازمی کریں سڑی ویڈیاز کے ساتھ یاسر کو دیجی اجازت اللہ حافظ